بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ریسپی بنانے جا رہے ہیں ہلکی پھلکی پوک میں ہلکا پھلکا سنیکس جب ہمیں دل ہوتا ہے کہ چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کو چاہیے لیکن روٹی سالن نہیں کھانا تو اس کے لیے بہت یہ ریسپی ہے چکن نگٹس جب ہم لیتے ہیں بزار سے تو وہ مہنگیک تو بہت پڑتے ہیں دوسرا وہ صرف چکن ہوتا ہے وہ اتنے ہیلڈی نہیں ہوتے ہمیں نہیں پتہ مری مرگی ہے یا بیمار ہے یا کیا ہے تو وہ بنے بنائے ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چکن کے ساتھ ایک نا تھوڑی سی کرییشن کی ہے اپنی انوینشن کی ہے اس کے اندر کہ جیسے ہم ہرے بھرے نگٹس میں لیتے ہوتے تھے اس طرح کے کے این ایمز کے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے میں نے بنائے ہیں لیکن اس سے بھی مزیدار یہ بنے ہیں آپ جب بھی اس کو ٹرائے کریں گی نا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنے آلہ اور کتنے ٹیسٹی بنے ہیں اور تھوڑے سے چکن کے ساتھ یہ دھیر سارے نگٹس بن گئے ہیں تو آپ بھی اسی ریشو کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ بنائیے گا یہاں پہ میں نے دھنیا لے لیا ہے آدھی گھٹھی سبز مچیں لے لیے چھے سے ساتھ اور ٹوماٹر میں نے دو لیے ہیں آپ یہاں پہ ٹوماٹر ضرور ڈالیے گا اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے میں صرف گارنشمنٹ استعمال کروں گی ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے جو ٹوماٹر نہیں کھاتا تو مجھے مجبورا ٹوماٹر ہٹانے پڑے ہیں دو بڑی سائز کی پیاز میں نے لے لی ہے اور یہاں پ ہمک ڈالا ہے ایک ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون حلدی پاوڈر ڈالا ہے ہم نے آدھا ٹی سپون اور خوشک دھنیا کا پاوڈر ہم نے یہ سفید زیرے کا پاوڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور خوشک دھنیا پاوڈر دو ٹی سپون کے برابر ہم نے ڈال دیا ہے خوشک دھنیا آپ دردرہ سا بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ سبز مرچیں میں نے جو چار پانچ یا چھے بھی آپ ڈال سکت یہ جو چیزیں ہیں نا دھنیا پودینہ یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے پیٹ کی خرابی گیس اور ان چیزوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور پلس یہ کہ جگر میدے کو تھنڈا رکھتا ہے دھنیا اور ساتھ میں جو پودینہ ہے آپ کا کلر فیر کرتا ہے آپ کی سکن کے ایشیوز ختم کرتا ہے بہت زیادہ فیرد ہیں ان کے نا اور یہاں پہ اس کو ہم نے کیا ہے چاپ اور تین ٹیبل سپون بیسن ڈال دیا ہے گرام فلور اور اس کو بھی یہ بائنڈنگ کے لیے ہم نے ڈالا ہے اس میں کیونکہ ہم نے اس میں پیاز بھی بغیر پانی نچوڑے ڈالا ہے اور اس میں اگر آپ ٹیماتر بھی دو ڈالتے ہیں تو اس کے سیڈز نکال دیں صرف اوپر والا حصہ ڈالیے گا پھر آپ بیسن پین کی بجائے چار سے پانچ چمچ ڈال لیجے گا اب یہاں پہ مٹیریل ہمارا جب تیار ہو گیا تھا تو اس کو کم از کم دو گھنٹے یا چار سے پانچ گھنٹے آپ نے فریج میں لازمی رکھنا ہے تاک ہم نے نگٹس بنانے ہیں نگٹس یہاں آپ کو یہ چھوٹے لگ رہے ہوں گے دیکھنے میں لیکن اریجنل میں یہ کافی مطلب دو نگٹس کے سائز کا ایک میں نے بنایا تھا تو بڑے بڑے میں نے نگٹس بنائے ہیں تاکہ بچوں کو لنچ باکس میں دیں تو تھوڑے سے ان کا پیٹ بھی بھر جائے اس میں نے پوائنٹ او ویو سے بڑے بنائے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کافی سارے نگٹس تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم نے جو لیا ہے باقی چیزیں انڈے ہیں دو اور بریڈ کرمز ہیں بری� سناک بناتے ہیں تو آپ برینڈ کے بنا سکتے ہیں چیزیں برینڈ کے جو پیسز بچ جاتے ہیں ان کو آپ روم ٹیمپریچر میں سکھائیں اور اس کو چوپ کر لیں چوپر میں ڈال کے پچھان لیں تو یہاں پہ میں نے بزاری میں ایک پاس پڑے ہوئے تھے تو بزار والے ہی میں نے یوز کیے ہیں آپ یہاں انڈے میں ڈپ کر کے کرمز میں آپ نے کوٹ کرنا ہے اچھی طرح دو سے تین بار اور اس جگہ پہ اگر آپ سے شیپ خراب ہو جاتی ہے نو ایشو آپ نے اس کو اس طرح ہاتھ سے دوبارہ سے ری شیپ کر لینا ہے دوبارہ سے شیپ دے لینا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کافی سارے یہ بہت بڑی پلیٹ ہے اور اس کے اندر اتنے سارے بس یہ آئے ہیں اور کافی سارے ہمارے یہ نگرز تیار ہو گئے اب اس سٹیج پہ آپ نے اس کو فریز کر لینا ہے فریز کرنے کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ پوری جو اسی طرح پلیٹ ہے آپ نے فریزر میں رکھ دینی ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ بنائے ہوں تو اس کے اوپر شوپر آپ نے سمپل ڈالنا ہے اور اس کے اوپر ا ایک لیئر اور ڈال دینی ہے تو اوپر اینڈ میں پھر سے شوپر ڈالیں تاکہ اوپر نمی نہ آئے اور وہ آپ فریزر میں رکھ دیں آپ بے شک چھ مہینے چلائیں یہاں پہ باقی ایک پلیٹ ہم نے فریز کر دی تھی اور ایک پلیٹ جو ہے وہ ہم نے فرائی کی ہے اور یہاں پہ میڈیم گرم تیل میں ہم نے اس کو رکھا ہے بلکل ہلکا سا تیل ڈالا ہے شیلو فرائی سے کہ جتنا بلکل تھوڑا تیل ڈالا ہے پین میں اور ہلکی آنچ پہ میڈ جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات کیونکہ یہاں پہ کچھا سارا مٹیریل ہے پکا ہوا اس میں کچھ بھی نہیں ہے چکن بھی کچھا ہے تو آپ نے ساتھ میں باقی سبزیاں وغیرہ بھی ہیں تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہلکی ہلکی آنچ پہ یہ پکے اور دوسری اس کی جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب فریز کرنا ہے نا اس کے بعد جب آپ فرائی کریں گے تو آپ نے یا تو اس کو ڈی فروسٹ کرنا ہے اومن میں لگا کے ایک سے دو منٹ لگا لیجے گا کہ وہ نرم ہو جائیں اندر تک پھر اس کو فرائی کرنا ہے اسی طریقے سے ہلکی آنچ پہ تاکہ وہ آرام آرام سے سلولی پکیں اور اندر تک پکتے جائیں تو اگر آپ نے اومن نہیں کرنا جن کے پاس مایکروویو نہیں ہے اس کو پھر وہ پھر بیس منٹ کام از کم پہلے فریزر سے نکال کے رکھیں روم ٹیمپریچر پہ بالکل تھنڈے ہو جائیں اندر تک سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح لو میڈیم آگ کے اوپر آپ نے فرائی کرنا ہے یہ ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو لگیں گے فرائی ہوتے ہوئے پھر یہ جا کے اندر تک اچھی طرح پکتے ہیں اور اوپر اس کا کلر اتنا ہی آتا ہے اس کی بس ایک ہی ٹپ ہے کہ آپ نے آنچ ہلکی کرنی ہے رکھنی ہے اور پیشنس کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں جناب کتنے مزے دار اور کتنے آلہ سے کلر کے یمی سے ہمارے ہرے بھرے چکن نگرز تیار ہو چکے ہیں اور ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ب کر دیجئے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ ڈش جب آپ کو بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے ابھی تو چھٹیاں ہیں گرمیوں کی تو بچے سارا دن کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نا آپ بنا کے رکھ لیا کریں کیونکہ اتنی زیادہ بھی گرمی پڑ رہی ہے کہ کچن کی طرف تو جانے کا دل نہیں کرتا اگر آپ جلے جائیں کچن میں تو دل ہوتا ہے کہ بس کچھ نہ کچھ فریزر سے نکالیں اور اس کو بنا کے بچوں کو دے دیں تو ایسے موقع پہ اور ایسے سیزن میں جب بہت زیادہ گرمی والا سیزن چل رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ بلیسنگز ہیں لیکن جب ہم بزار سے اس طرح کی چیزیں لیتے ہیں ایک تو بجٹ بہت آؤٹ ہو جاتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا چیز ڈالی ہوتی تو یہ ہماری ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کیا کچھ ڈالا ہوا ہے ہیلڈی میں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچوں کو نقص نہیں ہو فائدہ ہو تو ضرور ویڈیو کو کریے گا ٹرائے اور پھر بتائیے گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی